الحمدللہ رب العالمين والعقبات المتقین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرہ کاف کی آیت نمبر پچیس سے لے کر آئیت ستائیس سے پڑھیں گے وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ سَلَاسَةَ مِيَاتٍ سَنِينَا وَزْدَادُوا تِسَامُ وَلَبِسُوا اور سوئے رہے فِي كَافِهِمْ اس گار اپنی گار میں سلاسة مِيَاتٍ تین سو برس سنینہ وَزْدَادُوا تِسَامُ اور اس کے اوپر نو سال تین سو نو سال تک وہ اپنی گار میں سوئے رہے قُلِ اللَّهُ عَلَمُوا قُلْ اَيْ مَعْبُوا فِرْمَا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے بِمَا لَبِسُوا جِتنا وہ سوئے رہے لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لئے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا زمینوں اور آسمان میں جو بھی غیب ہے سب اسی کا ہے یا وہی جانتا ہے اب سر بھی وعسمی اب سر وہی دیکھتا ہے اور وہی سنتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر نہ کچھ سننے والا ہے نہ اس سے بڑھ کر کچھ سننے والا ہے مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيَمْ وَلَا يُشْرِقُ بِي فِي حُکْمِهِ آہَدَا اور فرمائے کہ اس کے سوا ان کا کوئی والی مددگار نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں اپنے ہی فیصلوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں اس کے حکم کے اندر اس کی کبریائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ خود ہی مالک ہے اللہ السماد ہے وہ بے نیاز ہے وَتْلُوْ اور تلاوت فرمائیے مَا اُوْشِيَا اِلَيْكَا جو آپ کی طرف تلاوت کیا جاتا ہے یعنی جو آپ کی طرف وعی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجی من کتاب اپنے رب کی کتاب میں سے لَا مُبَدِّلَ لِكَالِمَاتِي اور نہیں تبدیل ہو سکتے اس کے قلمات جب رب نے جو فرما دیئے ہیں وہ حق اور سچ ہے اس کے اندر کسی قسم کی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی وَلَن تَعْجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَ اور ہرگز تم اس کے سوا کسی کوئی پناہ نہیں پاؤگے اور وہی ذات ہے جس کی پناہ میں بندہ آ سکتا ہے تو اس میں جو اختلاف ہو رہا تھا وہ یہ سالوں کا اختلاف ہو رہا تھا پہلے اختلاف ہوا ان کی گنتی کا وہ تین تھے پانچ تھے ساتھ تھے کتنے تھے اب پیچھے انہوں نے اختلاف کیا اس بات کا کہ وہ کتنے سو سال تک یا کتنا عرصہ تک وہ سوئے رہے تو اس میں دو جو باتیں بتائیں گئیں ایک دو جہود و نصارہ کہتے تھے بھئی تین سو سال تک ان کا موقف یہ تھا تو کیونکہ جو جہود و نصارہ تھے وہ شمسی مہینوں کے حساب سے گنتی کرتے تھے وہ تین سو سالی تقریب ان بنتے تھے اور عرب جو تھے وہ کمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے گنتی کرتے تھے تو ان کے لحاظ سے وہ تین سو نو سال بنتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ ہے جو شمار فرمائے وہ تین سو نو سال تو لہذا دونوں کے اندر اختلاف نہ رہا کہ ان کا اختراف جی جو ہے ختم ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے شمسی لحاظ سے گنتی کی تھی اور انہوں نے کمری لحاظ سے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کمری لحاظ سے تذکرہ فرمایا ہے کہ تین سو نو سال جو ہے وہ غوار کے اندر سوئے رہے اور اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور وہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی پوشیدہ ہے غیب ہے وہ انسانوں کے لئے ہم اور آپ کے لئے غیب ہے اللہ کے لئے کوئی غیب نہیں ہے اللہ تعالی تو سب کو جانتا ہے فرما اب سر بھی ہی وہ سب کو جنگے اس کی شان ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ سننے والا ہے یعنی کہ وہ ادنا سے ادنا تک کالی چونٹی کالے پہاڑے کی اوپر جو رینگتی ہے رب اس کی بھی رینگنے کی چلنے کی آواز بھی سنتا ہے تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ کس قدر بریت بین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کی آواز سنتا ہے اگر چونٹی بھی پکارتی ہے تو وہ بھی اپنی زبان کے اندر تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے یہ چونٹی کیا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل نازل فرما دی چونٹی کی پکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا یعنی کائنات کی اندر جو ہے سب سے چھوٹی جو مخلوق تصور کی جاتی ہے وہ چونٹی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صدا اور اس کی فریاد اگر وہ بھی کلام کرے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہے تو وہ بھی سنا دے تو اس لئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے یا اس کا کوئی کسی جات سے نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے کسی معاملے کے اندر بھی حکم بھی اس کا اپنی ہے فیصلے بھی اس کے اپنی ہیں اور اس کے فیصلوں میں اس کے حکم کے اندر کوئی بندہ جو ہے عمل دقل نہیں دے سکتا جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ علم والا ہے وہ اللہ اکبر ہے وہ سب سے بڑا ہے تو لہٰذا اس کو کسی کے مشریع کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کے فیصلہ کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے معبوب فرمائے وَتْلُو تلاوت فرمائیے مَا اُوحِيَا اِلَيْكَ جو آپ کی طرف وئی کی جاتی ہے آپ بس اسی کا تذکرہ کریں جو آپ کی طرف وئی کی جاتی ہے من کتاب ربی کا آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اور فرمائے لَا مُتَبَدِّل لَا مُتَبَدِّلَ لِقَالِمَاتِ اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اٹل ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں مکمل ہے نہ مکمل نہیں ہیں اور فرمائے وَلَنْ تَعِدَ مِنْ دُوْنْهِ مُلْتَحَدَ اور اس کے سواج و ہے اس کے بغیر سے کوئی پناہ نہیں ہے کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے جس کو وہ پکڑ لے جس کے تو اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے چھوڑ دے جسے چاہے پکڑ لے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پناہ عطا فرما دے جسے چاہے ناپناہ عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فیصلی اٹل ہے اور اس کے قلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمہ علیہ نیجل اللہ